امران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں دو ججوں نے کال کیا ایک جہاں جب ہی سپریم کورٹ میں ہے عمران خان کو جب وہ دھرنا کر رہے تھے کیا آپ کے نالج میں ایسی چیزیں ہیں؟ نہیں ہمارے نالج میں تو یہ چیز نہیں ہے لیکن وادہ صاحب کی بات کو ڈاؤٹ کرنے کا بھی میرے پاس کوئی جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو درست ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی ایک جج صاحب کا نام لے کے انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کا مجھے فون آیا کہ آپ یہ کیوں ادھر باہر پھر رہے ہیں سڑکوں پہ آپ ادھر ہمارے پاس آئیں تو اس کے بعد پھر ہم نے پیٹیشن آ کے دائر کی اس پیٹیشن کا فیصلہ جو ہے وہ پھر میاں نواز شریف کے جو ہے وہ معذول کرنے ناہل کرنے پہ ہوا تھا سر لیکن ایک رانہ صاحب آپ بات بتا سکتے ہیں کہ کیا نواز شریف کو نکالنے میں صرف جاجی کار فرما تھے یا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول بالکل ہوگا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ آئینی تحفظ لے کے اپنے جو ہے وہ آفس میں اپنے اپنی پوزیشن میں بیٹھے ہوں اگر وہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے انڈر پریشر ہو کے میرا نہیں خیال کہ ساکب نصار صاحب نے جو کیا وہ اس پریشر کا نتیجہ تھا ساکب نصار صاحب خود بھی کومیٹڈ تھے خود بھی وہ اس بات کے اوپر جو وہ کر رہے تھے اس کے اوپر وہ خود بھی کنویس تھے مشاہداللہ خان اللہ پاک انہوں نے مغفرت سمجھا ہے آپ کو بتا ہے کہ ان کو کس انٹرویو کی بنا کے اوپر کس انٹرویو کی بنا کے اوپر وہ وزارت ان کی گئی تھی آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے الزام کس کے اوپر آئید کیا تھا کنوں نے مشاہداللہ خان نے وہ جو انہوں نے کال انٹرسپٹ کرنے کی بات کا ذکر کر دیا تھا اس کے بعد وہ اپنی وزارت سے ہاتھ ہو بیٹھے تھے دھنے کے ارینج کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت کے جو بعد میں شجار نواز صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر بھی ذکر کیا اور اس کے بعد مشاہداللہ خان کی وزارت گئی تو یہ کھلا آپ کی حکومت کی طرف سے اشارہ تھا کہ کال انٹرسپٹ ہو گئی جنرل ڈاہیل کو بلائے گیا تھا نواز صلیف نے ان کو اگاہ کیا اس کے بعد مشاہداللہ کی جھٹی ہو گئی میں اس واقع کی تفصیل سے اگاہ نہیں ہوں موسیقی